تحریک انصاف کا وزیر آباد سے سات روز بعد حقیقی آزادی مارچ کا آغاز چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کا ویڈیو لنک کے ذریعے شرکہ سے خطاب کہا وزیر آباد میں کسی حادثے کے تحت نہیں پلان کر کے مجھ پر حملہ کیا گیا کنٹینر کے فورنزک سے ثابت ہو گیا دو مختلف اقسام کی گولیاں چلیں حقیقی آزادی مارچ رکے گا نہیں جب تک انصاف نہیں ہوگا آزاد نہیں ہوں گے عرشد شریف مجھے بتاتا تھا اسے کون کون دھمکیاں دیتا تھا امران خان کے ریاست مخالف بیان کا معاملہ فوجی قیادت پر سنگین الزامات عوام کو بغاوت پر رخصانی پر مقدمات کے اندراج کے لیے مشاورت مکمل مسابتہ تیار پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوگا ذرائع کے مطابق امران خان کی شوکت خانم کی پریس کانفرنس کو درخواست کا حصہ بنایا جائے گا فوجدار دفعات بھی شامل کیے جانے کا امکان حالات جیسے بھی ہوں اسی جذبے اور عظم کے ساتھ قوم کے خدمت کرتے رہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا کی سیالکورٹ منگلہ گیریشن کے الودائے دورے پر جوانوں اور افسران سے گفتگو آئی اس پیار کے مطابق آرمی چیف نے تربیت اور قدرتی آفات کے دوران بہترین کارکردگی پر فارمنشنز کو سراہا تی ٹوینڈی ورلڈ کب کے دوسرے سیمی فائنل میں بھارک کو عبرتناک شکست انگلینڈ نے دس وقتوں سے ہرا کر میگا ایورنٹ سے باہر کر دیا ایک سو نتر رنس کا حدہ سوڑے اوور میں حاصل جوز بٹلر کے اسی ایس ہل کے ناقابل شکست شاسی رنس انگلینڈ اتوار کو فائنل میں پاکستان سے ٹکرائے گا ٹی ٹوینڈی ورلڈ کب کا نیا چیمپین کون ہوگا فائنل ٹاکرہ اتوار کو ہوگا قومی سکوٹ کی سیڈنی میں میل برن آمد روانگی سے قابل سیڈنی کے ہوتیر میں قومی ٹیم کی کامیابی پر کیک بھی کٹا گیا شاہین کل سے ٹریننگ سیشن میں لہو گرمائیں گے اہم میچ بارش کی پیش گوئی بھی کی گئی ارشد شریف کے جسم پر تشدد کے واضح نشانات موجود ہیں قریب سے گولیاں ماری گئیں ایک گولی سر اور دوسری گولی پھرپڑوں کے قریب لگی سینئر صحافی کی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی ریپورٹ میں انکشاف ملنے والا دھات کا ٹکڑا فورنزک کے لیے بھیج دیا گیا راول پرنڈی میں تحریک انصاف کا اعتجاج ختم راستے کھل گئے لانگ مارچ کی حوالے سے اسلام آباد کے ریڈ زون کی سیکیورٹی سخت ایکسپریس چاک اور نادرہ چاک سے داخلہ بند پولیس کمانڈو فورس بمڈیسپوزل اسکارڈ اور ایلیٹ فورس کے چار ہزار اہلکار تائنات راول پرنڈی میں چوتھے روز بھی تعلیمی ایڈاروں کی پنتش امران خان راستے بند کر کے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں زبانے بند کرنے والے آج سڑگیں بند کر رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی چیرمن پی ٹی آئی پر لفظی گولہ باری کہا امران خان کی وجہ سے ملک میں فساد پھیل رہا ہے وفاقی وزیر جعوید لطیف نے سوال کیا کہ اعتجاج کرنے والے کسی دباؤں میں لانا چاہتے ہیں بچوں کے ذہنوں میں زہر گولا جا رہا ہے اعتجاج ہر شہری اور سیاسی جماعت کا حق ہے لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن ہو سڑکوں پر رکابٹیں ڈالنے یا املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائزیسہ کا کہنا ہے کہ دو روز قبل شہرہ دستور بند تھی اجازت کے بغیر ان کی ویڈیو بنائی گئی دیکھ کر افسوس ہوا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے راول پنڈی میں چار روز سے جاری پی ٹی آئی دھرنے کا معاملہ ٹیکسلہ میں رات گئے پی ٹی آئی کارکنوں میں جھگڑا ایک دوسرے پر فائرنگ کا پرچہ کٹ گیا پی ٹی آئی ایم پی ایت ایم اور مسعود اکبرن کے بھائی سمیت دس نامعلوم افراد نے حملہ کیا ایف آئی ایر کا مطن وزیر آباد حملے کا کیس قاتلانہ حملہ کرنے والے ملزم کی تین دن بعد بھی عدالت میں پیشی نایقینی بنائی جا سکی انصداد دشتگردی عدالت گجرامالہ میں بھائی نفرے اور عدالتی عملہ پیشی کا انتظار کرتا رہا عدالیہ ایگزیکٹیف کا اختیار استعمال نہیں کر سکتی بنیادی حقوق کے تحفظ میں اختیارات کی تقسیم کی لکی ربور کر سکتے ہیں عمران خان کی نیت ترامین کے خلاف درخواست کی سامات کے موقع پر چیف اجرسٹس سپریم کورٹ کی تنبیہ سامات 14 نومبر تک ملتوی بہت ہو گیا ایلیکشن کروائیں کراچی ہیدراباد میں بلدیاتی ایلیکشن میں تاخر پر چیف اجرسٹس سن ہائی کورٹ کا اظہار برہمی دوران حسابات سوال کیا کہ بار بار کیوں ایلیکشن ملتوی کر رہے ہیں آئی جی سن اور ڈی جی رینجرس کی ریپورٹس کہاں ہیں سامات 14 نومبر تک ملتوی رہنم ایم کیم خواجہ اظہار کا کہنا ہے کہ حکومت سن سے ان کا اتحاد نہیں بلکہ ورکنگ ریلیشنشپ ہے ایڈمنسٹریٹر کراچی کا عہدہ لیں گے سب چاہتے ہیں کراچی کا با اختیار میار آئے سینیٹر مصطفی نواز کھوکر سینیٹ کی رکنیت سے بازابطہ طور پر مصطفی ہو گئے اپنا استیفہ چیئرمن سینیٹ سادک سنجرانی کو پیش کر دیا مصطفی نواز کھوکر 2018 میں پیپلز پارٹی کی نشیس پر سندھ سے سینیٹر منتخب ہوئے تھے سپریم کورٹ میں ریکوڈکس ادارتی ریفرن سے مطالق سامات ہوئی عدالت کا حکومت کو منصوبے پر باقاعدہ آتھارٹی اور حکومتی پالیسی بنانے کا مشورہ چیف جسس نے کہا کہ پچھلا معاہدہ مخصوص کمپنی کے لیے رولز میں نرمی دینے پر کل ادم ہوا اگر ایک بار پالیسی بن جائے گی تو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی صادق اور امین کا آلہ پیمانہ منتخب نمائندوں کے لیے ہے غیر منتخب لوگوں کے لیے نہیں اسلامپاد ہائی کورٹ نے سابق صدر عاصف علی زرداری اور پی ٹی آرانوما فوا چوبری کی نا اہلی کی درخواستیں مسترد ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا کہا پارلیمنٹ نمائندوں کی خود احتسابی کا اپنا میکنزم بنا سکتی ہے دس سال بعد پاکستان کے پاس اپنی گیس نہیں ہوگی اس بار موسم سرما بہت مشکل ہوگا صرف تین گھنٹے صبح دوپہر دو اور تین گھنٹے شام کو گیس ملے گی سیکریٹری پیٹرولیم کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ